بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائیت کلاس انگلیش کا بہت ہی امپورٹنٹ جو گیس پیپر ہے وہ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے آ چکا ہے ابھی آپ تمام سٹورنٹس کو میں گیس پیپرز بتاؤں گا کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں کون کون سے کوسٹنز آئیں گے کون کون سے فریزز آئیں گے ایڈیمز آئیں گے کون کون سے شارٹ کوسٹنز ہوں گے کون سی سمریز آ سکتی ہیں اسی طرح کون کون سے جو لیٹرز ہیں وہ آپ تمام سٹورنٹس نے کرنے ہیں کون کون سے ڈائیلاگز آپ نے کرنے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے ویڈیو ہونے جا رہی ہے سٹارٹس لے کر انڈ تک کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی سیکنڈ آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ تمام سٹورنٹس کو پورے کا پورا پیپر اس ویڈیو کے اندر پتا چل سکے آپ تمام سٹورنٹس کو میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو بات بتاؤں گا کہ آپ ایک تو پورا گیس پیپرز دیکھیں گے آخر پہ میں آپ تمام سٹورنٹس کو ایک ٹپ بھی دوں گا اس ٹپ سے پہلے ابھی آپ تمام سٹورنٹس کو میں پیپر دکھاتا ہوں کہ آپ نے اندر کون کون سے کوسٹن کرنے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سا سا نئی کلاس کے ہر ایک پیرنگ سکیم گیس پیپرز اپلوڈ کر رہا ہوں خان ٹیچنگ کو سبسکائب نہیں کی ہوا تو لازمی طرح کرلیں ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ باقی سٹورنٹس کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو سکے ہم آپ تمام سٹورنٹس کو ویل ان ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہر طرح کی اپڈیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جائے وہ گیس پیپرز ہوں پیرنگ سکیم ہوں جا کوئی بھی لیٹسٹ ایجویکیشنل اپڈیٹ ہو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اگر فرنڈس فیملیز کو ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو ابھی آپ تمام سٹورنٹس کو میں لے کے چلتا ہوں امپورٹنٹ گیس پیپر کی طرف تاکہ آپ تمام سٹورنٹس سے ویل ان ٹائم پریپریشن کر کے پورے مارکس حصل کر سکیں تو پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے چینل کو پیار بھی دیتے ہوئے سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں بلا تحیر اپنے امپورٹنٹ گیس پیپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹ کلاس انگلیش کے پیپر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے گیس پیپر ہے یہ گیس پیپر اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ تمام سٹورنٹس جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے پیپر کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ آپ مارکس لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی کوئی بھی کسٹن سکپ نہیں کرنا یہ میں لے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ جو کسٹنز آنسر ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ آپ کو میں سمبریز جتنی بھی پیرا گراپس آپ کے لیے ام سی کیوز انڈرلائن وارڈز کمپریینج جو جو آپ کی ٹرانسلیشن وہ سب آپ کو بتاؤں گا آپ پوری ویڈیو کو دیکھی اگر کوئی بھی کوئی بھی کسٹن سکپ نہیں کرنا نائنٹ کلاس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ گیس پیپر ہے جن کو یہ کسٹنز یاد ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ریوائز کر لینے ہیں اور جن کو نہیں یاد ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے میں آپ کو اس میں سے امپورٹنٹ کسٹنز نمبر بھی بتاؤں گا کہ یہ آپ کر لیں ان میں سے تو وہ بھی کمزور جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی تمام کسٹنز سب سے پہلے کسٹن ہے یہ آپ کا کسٹن ہے پہلا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک ایسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان یہ جو پہلے تھرٹین کوسٹنز ہیں یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے یہ جو کوسٹن نمبر ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے لے کر ٹوئنٹی نائن تک یہ آپ نے کرنے ہیں جس میں what message do you get from the life of حضرت آسمہ why did قائد want the oneness of the whole nation how much confidence did قائد آسم have in his nation how can we become a strong nation and what was the قائد's concept of our nation what can be the possible solution to our present problems who was appointed as architect of the mask and who constructed mask sofia how does the interior of the mask look why سلطان احمد مسجد is also known as blue moss and where is the royal room situated unit number one جو نظر آرہ ہے آپ کو اس میں سے one two three four five paragraphs یہ آپ نے revise کرنے ہے the period of waiting head سے شروع ہو رہا ہے یہ انٹ تاکہ unit number one سے ہے when حضرت محمد صلی اللہ وآس ڈیش پھر تیس نمبر پہ in the fifth and sixth the revolution of the divine since this leave was آگے unit number one چھ رہی ہے unit number two میں سے آپ نے patriotism means love for یہ paragraph شروع ہو رہا ہے آگے چھ رہا ہے یہ پورا paragraph کرنا ہے اس کے بعد unit number two میں سے patriotism gives people that آگے یہ چھ رہا ہے پھر قیدیعظم محمد علی جنہ یہ آگے unit number two چھ رہا ہے teacher nine اور ten اس میں سے آپ کو میں نے بتانے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے paragraph ہے blue mask reflects the architect آگے unit number seven کا چھ رہا ہے یہ آپ نے کرنا ہے the upper level of the interior is آگے یہ چھ رہا ہے the most important element in dash آگے unit number seven the masjid has a spacious یہ آگے چھ رہا ہے unit number seven یہ paragraph سارے note کر لیں in the evening a large number dash آگے یہ چھ رہا ہے i was upset the advice to leave unit number nine she and her family had entered unit number nine میں یہ چھ رہا ہے i continue to work on hira unit number nine یہ چھ رہا ہے یہ آپ نے مکمل کرنا unit number آگے drug addiction is caused by یہ انہ ten تک یہ one two three seven nine ten یہ چھ چپٹر ہیں جن کے میں نے پرگراو آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم چلیں most important جو letters ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک write a letter to your mother who is worried about your health اس کے بعد write a letter to your father asking him about the health of your mother here write a letter to your mother about the test you have just taken write a letter to your brother about the importance of science subjects here write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues here write a letter to your sister thanking for a gift write a letter to your friend condoling the death of his mother یہ most important letters ہیں جو آپ نے اپنے پیپرز کے حوالے سے کرنے ہیں یہ most important most important stories کون کون سی ہیں a friend in need is a friend indeed haste makes waste never tell a lie greed is a curse the boy who cried wolf یہ جو پانچ stories ہیں جو آپ نے کرنی ہیں most important dialogues کی بات کریں ایک dialogue آپ نے کرنا ہے teacher and students کے درمیان جو dialogue ہے two students regarding prayers کے اوپر اور dialogue برادر اور sister کے درمیان اور tailor and customer ان کے درمیان آپ نے dialogue کرنا ہے یہ میں نے آپ کو most important dialogue بتائیں ہے یہ آپ نے ہر صورت dialogue کو final touch دینا ہے اس کے بعد ہم باگ کریں most important words phrases کی اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ most important words phrases ہیں idioms ہیں جس میں آپ نے جو ہے جو آپ کو میں سکرین کی پر دکھا رہا ہوں یہ آپ نے کرنے ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں entertain impact important made with anger fit of fury reveal the secret migration companion refuge quality give away saltitude bits and pieces man in the street raising spirit fall a pray nationalism impressive dexterously spacious یہ جو most important phrases idioms آپ کو بتائیں یہ آپ نے کر لینے ہیں انشاءاللہ آپ تمام students 100% کم یاب ہوں گے جو میں نے آپ کو انگلیش student paragraph بتائیں انہی paragraphs کے اپنے امسی کیوز اسی میں سے چپٹرز میں سے آت جائیں گے تو یہ سارا پیپر ہے جی یہ آپ کر لیں جو با جو باقی 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 تمام students خان ٹیچ سار ٹچ رہے ہیں میں آپ کو ہر ایک اپ اپ ڈیٹ سار دیکھتا ہوں باقی بای حس length ڈیٹ ڈیٹ